میرے لئے اتنا کافی تھا کہ فیلحال ہم میں سے کسی کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے رینڈل کی وجہ سے میرا ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تھا میں اسے مرجانہ کی لاش بھیجوانا چاہتا تھا لیکن وہ اس سے قبل ہی اسے چھڑانے میں کامجاب ہو گیا اس نے بسات پلٹ دی تھی جب دو حریف ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں تو یہ تو ہوتا ہی ہے رینڈل نے زیادہ رفتار کا مظاہرہ کیا لہٰذا فتح اس کے حصے میں آئی مجھے چاہیے تھا کہ میں عراق سے سیدھا فرانس پہنچتا تیزیب اور بٹ کو میرے میک اپ نہ کرنے پر بھی اعتراض تھا میک اپ کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر رینڈل کو سامنے بھی تو لانا تھا وہ میری توقع سے بہت پہلے سامنے آ گیا اور خاص سے خطرناک تیوروں کے ساتھ آیا تیزیب کی فراہم کردہ معلومات سے بھی کہیں زیادہ خطرناک انداز میں اور اب ہم اس کے قیدی تھے آٹھ بجے کے قریب کراٹے کی ایکسسائز ختم ہوئی اور وہ لوگ بیرکوں کی طرف آتے نظر آئے اور مختلف کمروں میں جا کر غائب ہو گئے میں تہذیب اور برڈ پلنگوں پر دراز تھے اور اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک میں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی بیرک میں پہلے برامتہ تھا جس کا فرش پختہ تھا اس کے بعد کمرے آتے تھے آواز اسی فرش پر چلنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی یہ نسوانی سینڈلوں کی آواز تھی آواز سنتے ہی برڈ اچھل کر اٹھ بیٹھا وہ آ رہی ہے چیف وہ آ رہی ہے تمہیں مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہا ہا اب میں بھی تفریح کر سکوں گا برڈ کا جملہ ختم ہونے تک آوازیں خاصی قریب آ چکی تھی اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہوئی کہ ان آوازوں کا اختتام این ہمارے کمرے کے دروازے پر ہوا وہ کوئی عورت ہی تھی جس کا چہرہ ہم اس لیے نہیں دیکھ پائے کہ وہ مخالف سمت میں دیکھ رہی تھی برڈ نے سرگوشیانہ انداز میں کہا قسمت آزمائی کا اسے بہتر موقع نہیں ملے گا چیف میں جا رہا ہوں میں نے سر کے اشارے سے اسے اجازت دے دی اور برڈ پلنگ سے اتر آیا ابھی وہ باہر جانے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھا پایا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی عورت پلٹی اور اسے دیکھ کر برڈ کے ساتھ ساتھ میں اور تہزیب بھی چونک پڑے وہ مرجانہ تھی وہ مسکراتی ہوئی ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور بڑی بے تکلفی سے تہزیب کے ساتھ بیٹھ گئی اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا گویٹے ہیل ائرپورٹ پر مجھے چھوڑ کر فرار کیوں ہو گئے تھے دیکھ لو میں تمہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی میں نے کہا ہمیں داد نہیں دوگی مرجانہ ہم نے اسی کمرے میں ڈیرہ ڈالا ہے جو ہمارے لیے ہی مخصوص کیا گیا تھا مرجانہ نے بے چینی سے پہلو بدلا بولی یہ اعتراف تو کرنا پڑے گا کہ یہ بات واقعی حیران کن ہے حالانکہ یہ اتنی تاجب خیز بات بھی نہیں ہے مگر جس اتمنان سے تم یہاں براجمان ہو اس پر حیرت ہوتی ہے بڑ بڑی مایوسی سے دوبارہ پلنگ پر بیٹھ گیا اس کی مایوسی بجا تھی وہ کسی حسین لڑکی کی توقع کر رہا تھا لیکن وہ مرجانہ نکلی جو کسی طرح بھی حسین نہیں کہلائی جا سکتی تھی میں نے کہا تمہارے کرنل شوالو کہاں رہ گئے وہ تو ایک ہی ملاقات میں میری پسندیدہ شخصیات میں شامل ہو گئے ہیں مرجانہ عجیب سے انداز میں مسکرائی بولی شوالو سے تو شاید تمہاری ملاقات نہ ہو سکے بعض لوگوں کا کردار بڑا مختصر ہوتا ہے اس کے بعد وہ سٹیج پر نہیں آتے میں نے حیرت سے کہا تو کیا یہاں کوئی ڈراما سٹیج کیا جا رہا ہے وہ بولی ایک ایسا ڈراما جس کا سکرپٹ پہلے سے تحریر نہیں کیا گیا جس میں رٹے رٹائے مقالمے نہیں بولے جاتے ہر کردار کو بدلتے ہوئے وقت اور حالات کے مطابق اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوتا ہے میں نے حسکر کہا تم تو فلسفہ بولنے لگیں یوں تو پوری دنیا ایک سٹیج ہے مرجانہ نے میری بات کاٹتی بولی بات ہو رہی تھی شوالو کی اس سے اب تمہاری ملاقات مشکل ہی ہے اس لیے کہ اب وہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی جس میں تمہاری اس سے ملاقات ہونی تھی میں نے کہا صرف میں ہی نہیں برڈ بھی ان سے ملاقات کا خانہ ہے انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے حسین لڑکیوں کا بندبست کریں گے برڈ نے احتجازی انداز میں کہا تم ہر وقت برڈ کو بدنام کرنے پر کیوں تلے رہتے ہو مرجانہ مسکرائی بولی کوئی بات نہیں مسٹر برڈ اگر مسٹر شوالو نے ایسا کوئی وعدہ کیا تو اسے ضرور پورا کیا جائے گا برڈ نے فاتحانہ انداز میں کہا دیکھ لیا تم نے چیف میں کہہ رہا تھا کہ مسٹر شوالو بہت اچھا آدمی ہے مگر تم مان ہی نہیں رہے تھے اب بولو کیا کہتے ہو میں نے بے پروائی سے کہا بعض لوگ ظاہر پر فیصلہ کر دیتے ہیں اور بعض نہیں کرتے مرجانہ نے تہذیب کی طرف دیکھ کر کہا بعض لوگوں کو دوسروں کی طرف سے بدگمانی کی عادت پڑ جاتی ہے تہذیب نے مانی خیز انداز میں جواب دیا میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتی ہوں بعض لوگوں میں واقعی یہ عادت ہوتی ہے مرجانہ بولی میں بھول گئی تھی کہ تم علی کی ساتھی ہو اسی لیے اس کی طرف داری کرو گی اس کے لہجے سے ذرا بھی ناغواری ظاہر نہیں ہو رہی تھی تہذیب بولی کم از کم میں تو ہاں میں ہاں ملانے والوں کو دوست نہیں کہہ سکتی میری نظر میں تو ایسے لوگ بدترین دشمن ہوتے ہیں مرجانہ میری طرف متوجہ ہو گئی بولی کل تک میں تمہاری قید میں تھی مگر آج معاملہ برعکس ہے میں نے جواب دیا کہا میں ہر وقت ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار رہتا ہوں مرجانہ بولی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کتنی آزادی میسر ہے یہ اس اچھے سلوک کا جواب ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں نے کہا میں نے کسی توقع پر تو تمہارے ساتھ نرم سلوک نہیں کیا تھا مرجانہ بولی لیکن ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ جواب میں تمہارے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جائیں میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا سابقہ عالی ظرف حریفوں سے ہے مرجانہ کی خوش اخلاقی جواب دے گئی بولی کیا تم ہمارا مزاک اڑانے کی کوشش کر رہے ہو میں نے بے پروائی سے کہا تنس کرنے کو اگر تم مزاک اڑانا کہتی ہو تو یہی سمجھ لو مرجانہ بولی تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس نرم سلوک پر ہمارا شکر گزار ہوتا لیکن تم ہم پر تنس کر رہے ہو میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو بے شک تمہارا شکر گزار ہوتا مگر میں کوئی اور نہیں ہوں میرا نظریہ یہ ہے کہ اچھا کام اگر بد نیتی سے کیا جائے تو لائق تحسین نہیں ہوتا مرجانہ کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا بولی ہماری نیت پر شبہ کر کے تم اچھا نہیں کر رہے میں نے کہا میرے کرتوت اگر اچھے رہے ہوتے تو آج یہاں نظر نہ آ رہا ہوتا کہیں پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوتا مرجانہ بولی تمہارا قصور نہیں ہے تمہیں جو ڈھیل دی گئی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تم اس قدر بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہو میں نے کہا کوئی بلا وجہ کسی کو ڈھیل نہیں دیتا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی ریائد کی ہے تو اپنے ہی کسی فائدے کے لیے کی ہوگی مرجانہ بولی تم ہی جہودی دنیا کے خلاف ہو تم نے آلیف ہاورٹ کو مارا اس کی بیٹی کے قتل کے ذمہ دار بھی تم ہو تمہاری ذات سے ہمیں بے شمار نقصانات پہنچے اس کے باوجود موشے ہاورٹ تم سے سخت سلوک کے خلاف ہیں میں نے کہا میں موشے ہاورٹ کا شکر گزار ہوں لیکن تم نے ان نقصانات کا تذکرہ نہیں کیا جو آلیف ہاورٹ کی وجہ سے عربوں کو پہنچے قیام اسرائیل کی وجہ سے جو فلسطینی بے گھر ہوئے وہ کس کھاتے میں جائیں گے مرجانہ اپنی خوش اخلاقی برقرار رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر میری گفتگو اور خصوصاً میرے انداز کی وجہ سے اسے بہت دشواری ہو رہی تھی میں بھی صاف گوئی پر طلع ہوا تھا مجھے اس کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی اور یہ حقیقت ہے کہ میں ان لوگوں سے خوف زدہ نہیں تھا دھائی سو کراٹے فائٹرز کے لشکر سے بھی مجھے کوئی خوف نہیں تھا اس بات کی فکر بھی نہیں تھی کہ میں اس نامانوس جگہ سے کیسے نکل پاؤں گا ایک عجیب قسم کی بے فکری نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا مرجانہ نے زہریلے لہجے میں کہا شوالو ہمارا بہت معمولی سا کارکن ہے تم نے دیکھا کہ اس ادنا سے کارکن نے تمہیں کتنی آسانی سے زیر کر لیا تمہیں تو اپنی صلاحیتوں پر بڑا گھمند ہے میں نے بڑے اتمنان سے کہا تم نے تین باتیں کہیں جن میں سے دو غلط ہیں صرف یہ بات درست ہے کہ اس نے مجھے نہائیت آسانی سے زیر کر لیا باقی دونوں باتیں غلط ہیں نہ تو شوالو کوئی معمولی کارکن ہے اور نہ ہی مجھے اپنی صلاحیتوں پر گھمند ہے میں تو بہت بے صلاحیت آدمی ہوں جو کارنامہ بھی مجھ سے سرزد ہوتا ہے اس کے لیے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہوں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس نے تمہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا اگر تم نے اسے معمولی آدمی تسلیم کر لیا تو اس سے تمہاری بڑائی میں فرق پڑے گا میں نے مسکرا کر کہا بڑائی ہوگی تب ہی تو فرق پڑے گا اگر تم مجھے بڑا آدمی سمجھتی ہو تو یہ تمہارا حسن نظر ہے وہ بولی بے فکر ہو تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں مستقبل میں تم سے کوئی کارنامہ سرزد نہیں ہو سکے گا میں نے کہا اب تم نے پیشنگویاں شروع کر دیں کیا تم مل میں نجوم سے بھی واقف ہو مرجانہ نے سر ہلا کر کہا کوئی بات نہیں علی تمہارا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے جس قدر چہک نہ چاہو چہک لو پھر موقع نہیں ملے گا تیزیب نے کہا کیا تم اسی قسم کی گفتگو کرنے یہاں آئی تھی مرجانہ چونک پڑی بولی نہیں میں تو تمہیں ناشتے کے لیے لینے آئی تھی مگر علی نے مجھے باتوں میں اُلچھا لیا برٹ نے مرجانہ سے کہا ناشتہ تو ہم جنگل میں کر چکے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ مرجانہ ہمیں لینے آئی ہے یعنی اسے علم تھا کہ ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ ہماری نقل و حرکت کسی وقت بھی پوشیدہ نہیں رہی تھی وہ لوگ ہماری نقل و حرکت سے پوری طرح باخبر تھے چونکہ یہاں ان کی حکمرانی تھی اس لیے یہ بات بہت زیادہ تاجب خیز بھی نہیں تھی جنگل میں خفیہ کیمرے بھی نصب ہو سکتے ہیں اور یہ کمرہ جس میں ہم تھے بگڈ بھی ہو سکتا ہے تہذیب اور بڑ سے باتیں کرتے وقت میں خاص طور پر محتاط رہا تھا یہ سوچنا بھی ہماقت تھی کہ رینڈل ہم پر مہربان ہو گیا ہے بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے جو نہیں جانتے وہ اظہار تاثف کرتے ہیں مگر جو واقف احوال ہیں وہ اظہار تاثف کرنے لگیں تو افسوس ہوتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ رینڈل کے نرم رویے سے بڑ نے گہرا اثر لیا ہے تہذیب اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین تھی معاملہ فہم بھی تھی مگر اس جال سے پوری طرح وہ بھی نہ بچ سکی اس کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ یہی شبہ ہو سکتا تھا کہ مستقبل میں ان لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ تبدیل ہو جائے گا ممکن ہے وہ سمجھ رہی ہو کہ رینڈل ہم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم پر تشدد کرے گا مگر میں ایسا نہیں سوچ رہا تھا میں تو کسی بہت بڑے توفان کی توقع کر رہا تھا مرجانہ کہہ رہی تھی تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تمہیں اس میس میں لے چلتی ہوں جہاں تمہیں کھانے کے اوقات میں پہنچنا ہوگا برڈ نے کہا تم لوگ بہت اچھے معلوم ہوتے ہو میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمیں بھوکا ہی نہ مرنا پڑ جائے معلوم نہیں یہ کونسی جگہ ہے اس جنگلی کو دیکھ کر تو میں خواف ہی کھا گیا تھا مرجانہ ہس پڑی بولی اب تمہیں اسے کوئی خطرہ نہیں رہ گیا تمہارے چیف نے اسے شکست دے دی ہے اور یہ جنگلی لوگ جس سے شکست کھا جائیں اسے دیوتا کا درجہ دے دیتے ہیں میں نے معنی خیز انداز میں اس سر ہلایا جنگل میں ہم پر جو کچھ گزری یہ لوگ اس سے بھی واقف تھے ان سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم فرار ہونے کی کوشش کرتے تو وہ رائے گاں ہی جاتی مرجانہ کی معیت میں ہم بیرک کے کمرے سے باہر نکلیں وہ ہمیں بیرکوں سے آگے لے گئی جہاں ایک بیرکوں سے مختلف امارت نظر آ رہی تھی مرجانہ بولی اس امارت کا محل وقوع ذہن نشین کر لو صبح آٹھ بجے سے نو بجے تک ناشتے کا وقت ہوتا ہے دوپہر کے کھانے کے لیے ایک سے دو اور رات کے کھانے کے لیے آٹھ سے نو بجے کا وقت مقرر ہے اگر تم نے ان اوقات کی پابندی نہ کی تو کھانے سے محروم رہ جاؤ گے اور اگلے وقت تک تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا تم پر کوئی پابندی نہیں ہے جہاں چاہو گھومو پھرو لیکن کھانے کے وقت یہاں پہنچاؤ ہم اندر داخل ہوئے تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی وسیع و عریض کینٹین میں آگئے ہوں میزوں کی تعداد پچاس سے بھی زیادہ تھی اور ہر میز پر چار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی مرجانہ بولی تم لوگ اگر کچھ کھانا پینا چاہو تو کھا پی لو ناشتہ کرنے کے بعد تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں نے میس میں ناشتہ کرتے ہوئے افراد پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی ان میں بیشتر وہی گنجے کراٹے فائٹر تھے جنہیں ہم نے گراؤنڈ میں کراٹے کی مشقیں کرتے دیکھا تھا میں نے کہا یہاں ناشتہ اور کھانا تو مل جائے گا مگر شاید چائے نہ مل سکے مرجانہ بولی ضرور ملے گی یہاں بہت کم لوگ چائے پیتے ہیں مگر ان کے لیے چائے فراہم کی جاتی ہے مرجانہ مجھے ایک کنارے پر بنے ہوئے کاؤنٹر پر لے گئی جس کے اقب میں کچن تھا میس میں ویٹر کا کوئی تصور نہیں تھا اس لئے کاؤنٹر سے اپنے لیے خود ہی سرف کرنا پڑتا تھا میں محسوس کر رہا تھا چائے لے کر ہم اس ٹیبل پر آئے جہاں بڑ اور تحزیب بیٹھے تھے ہمارے ساتھ مرجانہ نے بھی چائے پی چائے پینے کے بعد ہم میس سے باہر نکل آئے اس بار ہماری منزل وہ امارت ثابت ہوئی جسے ہینگر کی ترس پر تعمیر کیا گیا تھا میرے انداز کے مطابق اس کا رقبہ ایک اکڑ کے لگ بھگ تھا امارت کا اہنی دیو قامت گیٹ بند تھا لیکن ہم اس کے سامنے پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا اور ہمارے اندر داخل ہونے کے بعد وہ دوبارہ بند ہو گیا وہ ایک ہال تھا بلکل کسی سنیما ہال کی طرح اس کی لمبائی چوڑائی بھی کسی درمیانے سائز کے ہال سے زیادہ نہیں تھی سامنے والی دیوار پر سکرین نسب تھی جس کے سامنے ہال کی پوری چوڑائی پر محیط چبوترا تھا جسے بوقت ضرورت سٹیج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا اس ہال میں کوئی سیٹ نہیں تھی کوئی دروازہ نہیں تھا ماسیوا اس گیٹ کے جس سے ہم اندر داخل ہوئے تھے اور کوئی پروجیکشن روم نہیں تھا باہر سے امارت کا رقبہ جتنا نظر آتا تھا یہ ہال اس کا چوتھائی بھی نہیں تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ بقیہ حصہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ابھی میں ہال کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ ایک دم سکرین روشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ہال میں جلتی ہوئی تیز روشنیاں بجھ گئیں ہم سب سکرین کی طرف متوجہ ہو گئے سکرین پر ایک وسیع عریض ہال کا منظر اُبھرا جس میں دیوہیکل مشینیں نصب تھیں میں بڑی توجہ سے ان مشینوں کو دیکھ رہا تھا جن کے بارے میں میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس کام آتی ہوں گی یہ منظر سکرین پر بمشکل چند سیکنڈ برقرار رہا پھر اس کی جگہ ایک کمرہ نظر آنے لگا ایک بڑی سی میز کے اقب میں کوئی شخص بیٹھا تھا جس کی پشت ہماری طرف تھی اس شخص کا رخ دیوار کی طرف تھا اور دیوار دیوار پر نظر پڑتے ہی میرا خون کھول اٹھا پوری دیوار پر اسرائیل کا نقشہ نظر آ رہا تھا جس میں اسرائیل کی سرحدیں سعودی عرب تک پھیلی ہوئی تھی اردن، عراق، شام، لبنان اور کوئیت کی جگہ بھی اسرائیل کی حدود نظر آ رہی تھی یعنی یہ اسرائیل کا وہ توسعی نقشہ تھا جسے مکمل کرنے کے لیے یہودی لابی شب و روز سرگردان تھی وہ سعودی عرب سمیت مشرق وستہ کے تمام ممالک کو ہڑپ کر لینا چاہتے تھے اور دنیا بھر کے سامنے اپنی مظلومیت کا دھنڈورہ پیٹتے تھے تیزیب میرے برابر ہی کھڑی تھی اس نے اندھیرے میں میرا ہاتھ تھام لیا اور حالے سے میرا ہاتھ دبایا یہ میرے لیے پرسکون رہنے کا اشارہ تھا تیزیب میری مزاج آشنا تھی اسے معلوم تھا کہ یہ بےہودہ نقشہ دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا تیزیب کے لمس نے مجھے پرسکون ہونے میں مدد دی سکرین پر نظر آنے والا شخص ریولونگ چیئر پر بیٹھا تھا اس نے کرسی گھما کر ہماری طرف رخ کر لیا چہرے سے وہ امریکن معلوم ہوتا تھا اور اس کے عمر تیس پینتس کے لگ بھگ نظر آتے تھی اس کی بھویں گھنی تھی اور آپ اس میں ملی ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مضبوط آساب کا مالک ہے جبدے اور تھوڑی کی بناوٹ اسے سخت گیر اور صفاق ظاہر کرتی تھی جبکہ اس کی نیلی آنکھوں سے بے پناہ زہانت ٹپکتی محسوس ہوتی تھی اس شخص نے کہا میں تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت خوش آمدید کہتا ہوں مسٹر علی اس کی آواز نرم اور لہجہ ملائم تھا ہونٹوں پر مسکراہت تھی میں نے اندازہ لگایا کہ وہی رینڈل ہے تیزیب مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی وہ نہائیت تھنڈے مزاج کا آدمی تھا ایسے شخص کے سامنے دماغ تھنڈا رکھنا بہت ضروری تھا جبکہ اس کے عقب میں موجود مجفوزہ اسرائیل کا فرضی نقشہ دیکھ کر میں پہلے ہی آپے سے باہر ہو چکا تھا تیزیب نے بروقت سہارا نہ دیا ہوتا تو میری زبان شولے اگل رہی ہوتی اور یہ رینڈل کی پہلی کامجابی ہوتی اس جیسے لوگ دوسروں کو مشتعل کرنے کے ماہر ہوتے ہیں انہیں شکست دینے کے لیے خود پر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے میں نے انتہائی نرم لہجے میں کہا میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتا ہوں میری آواز کے ساتھ ہی کچھ سپوٹ لائٹس روشن ہوئیں اور ہم چاروں کو اپنے آہاتے میں لے لیا میں سمجھ گیا کہ اب رینڈل بھی ہمیں دیکھ سکے گا وہ بولا تم مجھ سے غائبانہ تار پر واقف ہی ہو میڈم ایکس میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے خاصی سرگردان رہی ہیں میرا نام رینڈل ہے اب لوگ مجھے موشے ہاورٹ کے نام سے جانتے ہیں میں نے جانبوچ کر اسے رینڈل کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم خاصے باخبر آدمی معلوم ہوتے ہو رینڈل مجھے اس کے مزاج کی تھندک کا امتحان بھی کرنا تھا وہ بولا آسانس کی ٹوری کا رشتہ اپنے جسم سے برقرار رکھنے کی خاطر باخبر رہنا میرے لیے بہت ضروری ہے مسٹر علی خود باخبر رہنا اور دوسروں کو بے خبر رکھنا ان ذریعی اصولوں پر عمل کیے بغیر میرے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے میں نے کہا سنا ہے تم مجھ سے اپنے روحانی استاد کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو وہ بولا پہلے میں نے سوچا تھا کہ ان کے قتل کا انتقام تمہارا خون بہا کر لوں گا پھر میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا میرا ارادہ تھا کہ تمہیں ایک مخصوص طریقہ کار سے گزار کر تمہارے خیالات تبدیل کر دیا جائیں اور پھر تمہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جائیں لیکن اب مجھے اپنے اس خیال پر بھی نظر سانی کرنی پڑے گی تم تو بہت بے صلاحیت ثابت ہوئے ورنہ ایک معمولی سے کارندے کے قابو میں اتنی آسانی سے نہ آگئے ہوتے میں نے کہا میں تم سے متفق ہوں رینڈل تمہیں اپنے فیصلے پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن تم نے بھی مجھے بہت مایوس کیا ہے میں تو سمجھتا تھا کہ تم کوئی ذہین آدمی ہو رینڈل مسکر آیا بولا میں نے کبھی بہت زیادہ ذہین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا میں نے کہا لیکن اپنے بارے میں تمہیں گمان یہی ہے کہ تم بہت ذہین ہو حالانکہ ابھی ابھی تم نے جس تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی توقع تو کسی عام ذہانت رکھنے والے شخص سے بھی نہیں کی جا سکتی وہ بولا میرے ماتحد بھی اگر میری کسی غلطی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو میں ان کا بھی مشکور ہوتا ہوں میرے کسی فیصلے پر کھل کر تنقید کرنے کی ہر ایک کوئی جازت ہے میں نے کہا میری جان لینے کا خیال تم نے صرف اس لیے ترکیہ ہے کہ میں ایک بات صلاحیت آدمی ہوں تم نے یہی بتایا ہے نا رینڈل نے کہا ہاں وہ بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا میں نے یہی کہا تھا میں نے کہا صلاحیتوں کے اعتبار سے تمہارے خیال میں میں اس قدر آگے تھا کہ تم نے مجھے یہودی مفادات کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں سوچا رینڈل نے اس بات میں سر ہلایا بولا بالکل میں نے تمہیں یہی بتایا ہے میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا تو پھر مسٹر رینڈل یہ بتاؤ کہ اس قدر باصلاحیت اور خطرناک شخص کے مقابلے میں تم نے ایک عام کارکن کو کیوں اتارا رینڈل سنناٹے میں آ گیا لیکن اس کی یہ کیفیت لمحاتی تھی اس نے فوراں ہی خود پر قابو پا لیا اور مسکرا کر بولا کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں نے مسکرا کر کہا ہاں میں بتا سکتا تم میری ذہانت اور صلاحیت کا امتحان لے رہے تھے رینڈل کو اپنے تاثرات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا اس کی انتہائی کوشش تھی کہ یہ اپنی حیرت چھپا لے لیکن کمس کا میری حد تک تو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں رہا تھا